حاضرین و ناظرین میں مہین الدین شاہین ایسوشیئٹ پروفیسر شعبائی اردو سمراد پڑھکی راچہان کورمنٹ کالیج اجمیر آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بات شمالی ہند میں اردو کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں کل تک ہم نے شیخ شرف الدین مضمون کے تعلق سے گفتگو کی تھی آج ہم سراج الدین علی خان آرزو کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بٹھاتے ہیں سراج الدین آرزو کی بیدائش سترہ سو چھپنی سبی میں ہوئی آپ اپنے زمانے کے باکمال شورا میں شمار ہوتے تھے شاہر ہونے کے ساتھ ساتھ جید علماء کی فہرست میں بھی آپ کو شامل کیا جاتا تھا آپ کے کلام میں بھی آپ کی علمیت زکاوت قابلیت اور لیاقت کا اندازہ ہوتا ہے اور ذاتی طور پر نہایت خلیق اور بزلہ سنج انسان تھے آپ کے لطیفے آب حیات جسے مولانا محمد حسین آزاد نے تحریر کیا تھا اور تذکرہ مجموعہ نخض ابو القاسم نے جس کو تردیب دیا تھا ان تحریروں سے آپ کی ذہانت اور قادر القلامی کا پتہ چلتا ہے آپ کے کلام کو بہت ہی مشکل سے حاصل کیا جا سکتا ہے کلام دستیاب نہیں ہوتا لیکن جو کلام موصول ہوا اس میں روانی اور زبان کی صفائی اور شستگی جا بجا دیکھنے کو ملتی ہے لیکن آپ بھی روایت زمانہ کے مطابق ایہام گوئی سے دامن نہیں بچا سکیں میر نے آرزو سے بہت فیض اٹھایا تھا انہوں نے آرزو کو بڑے بڑے شائعنوں کا استاد کہا ہے ان کی استازی اور علمیت کو میر سودہ درد سب ہی نے تسلیم کیا ہے وہ حقیقت میں فارسی کے شائعن تھے اور ان کی زبان کے بڑے محقق اور علم کہا جاتا تھا ان کی تحقیق کا سکہ ہر دل پہ بیٹھا ہوا تھا ان میں سے تھوڑے سے شیر دستیاب ہیں اور ان کی صحبت میں مشتبہ ہیں کچھ اشار ان کے ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ ان کے رنگ سوخن کا اندازہ ہو سکے کھول کر بندے قبعہ کو ملک دل غارت کیا کیا ہی سارے قلب دلبر نے کھلے بندوں لیا رکھے سیپارائے دل کھول کے اندلیبوں نے چمن میں آج گویا پھول ہے تیرے شہیدوں پہ اس ظلف پہ فام کی کیا دھوم پڑی ہے آئینے کے گلشن میں گھٹا جھوم پڑی ہے یہ ان کا کلام ہے جو نمونتا آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا اس کلام کی روشنی میں آپ عارضو کی شائرانہ عظمت کو بہو بھی سمجھ سکتے ہیں مضمون کی طرح عارضو نے بھی جو موضوعات اپنی شائری کے لیے منتحق کیے وہ قابل تعریف ہیں ان کی شائری ان کی روداد حیات ہے اور اس روداد حیات نے میر سودہ درد جیسے شائروں کو متاثر کیا یہ بہت بڑی بات ہے ورنہ یہ دو بڑے شائر میر اور سودہ کسی کی عظمت کو بڑی آسانی سے تسلیم نہیں کرتے درد کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ مکمل صوفی شائر تھے ہر شخص میں وہ خوبیاں تلاش کرتے تھے لیکن میر اور سودہ نے جس کو تسلیم کر دیا ہو وہ واقعی بڑا شائر تھا